بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیورویورز خوبیورالفائن آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار پوٹیٹو سنیکس کی ریسیپی رمضان کے لئے یہ بہت مزیدار ریسیپی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو کیڈز لنج بوکس میں اور ٹی ٹائم سنیک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اور بہت جھٹ پڑ بننے والی یہ ریسیپی ہے آئیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر اس کے لئے میں نے لیا ہے تین کپ میدہ میدے کو اچھے سے چھان لیں گے اور اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ اجوائن ایک چتھائی کپ گھی کا اور اس کو اچھے سے مکس کر کے کرمز بنا لیں گے مکسنگ بہت اچھی کرنی ہے تاکہ تمام آٹے میں نمک اجوائن اور گھی اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم نے اس میں صرف ایک کپ پانی شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں اور اس کو اچھے سے آپ مکس کر کے گوند لیں اور ایک پیڑے کی شکل دے دیں آپ نے تقریباً اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد پندہ منٹ تک بہت اچھے سے گوندنا ہے یہی دو ہم سموسے اور نمک پارے وغیرہ کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ یہ دو تیار کر لیں تو آپ اس سے مختلف قسم کے فرائنگ ایٹم تیار کر سکتے ہیں بہت آسانی سے ایک دو سے کئی چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں اب ہم اس کو ایک بال میں نکال لیں گے اور تیس منٹ کا اس کو ریس دیں گے یہاں پر میں نے دو سے تین ابلے ہوئے آلو لیے ہیں اگر بڑے سائز میں ہے تو دو لے لیں اگر چھوٹے سائز میں ہے تو تین لے لیں اس میں نمک، زیرہ، ارجوائن، سرخ مرچ، حلدی پورڈر، کلونجی اور کٹی لال مرچ اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ اپنے ٹیس کے مطابق شامل کریں اور مکس کر کے ایک اچھی سی سٹافنگ تیار کر لیں اب اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا پیڑا لیا ہے اور اس کو بیل کے ہم ایک موٹی روٹی تیار کر لیں گے بہت آسانی سے 30 منٹ کے ریس کے بعد یہ بیل جائے گی روٹی اور اس کو بیلنے کے بعد کسی بھی دھککن سے یا پھر آپ کسی کوگی کٹر کی مدد سے اس کے چھوٹی چھوٹی گول روٹیاں کٹ لیں چھوٹے پیڑے بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے بول بنائیں اور اس کو آدھی ڈو کے اوپر رکھ دیں گے اور دوسری ڈو کے حصے سے اس کو کور کریں گے اور فنگر کی مدد سے اس کو پریس کرتے ہوئے بند کر دیں گے آپ دیکھیں کتنے اچھے منی ہیٹس تیار ہو جائیں گے پوٹیٹو کے اور یہ بچوں کو لنج بوکس میں دیں گے تو وہ بہت زیادہ اس سے لطف اندوز ہوں گے بس اسی طرح میں نے یہ تمام پوٹیٹو سنیکس ریڈی کر لیے تھے اور پھر ایک فوق کی مدد سے میں نے اس کے کناروں پر پریس کرتے ہوئے ایک ڈیزائن بنا لیا تھا اس ڈو سے آپ سموسے بھی تیار کر سکتے ہیں اور نمک پارے بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس طرح ایک ڈو سے ایک چیزیں ایک وقت میں تیار کی جا سکتی ہیں اب یہاں پر اس کو ہم فرائے کر لیں گے اچھے سے میڈیم فلم پر فرائے کیجئے گا تاکہ یہ بہت اچھے سے کک بھی ہو جائے اور اس کا گولڈن سا کلر آ جائے کرسپی گولڈن ہونے پر آپ اس کو نکال لیں ایکسٹرا آئل کو سٹرین کر دیجئے گا اور کیچپ یا پھر کسی بھی سوس کے ساتھ اس کو جوائے کیجئے گا ریسیپی اچھی لگی ہو تو اپنا فیڈبیک دیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ